حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معروف روایت ہے اور یہ اسلام کی حقیقی شکل ہمارے سامنے لاتی ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں جس کے سجدے زیادہ ہیں جو رکوع زیادہ کرتا ہے جس کا قیام بہت لمبا ہوتا ہے یہ بھی خوبیاں ہیں ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے حالانکہ حضور نیازمندی کا انداز اسے اختیار کرنا چاہیے لیکن یہاں جو اشارت فرمایا گیا حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے زبان سے تیر نہ برساتا رہے بعض لوگ اس زوم میں کہتے ہیں جی میں سچا ہوں اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اور ہر وقت وہ کڑوا ہٹ ہی پھیلاتے رہتے ہیں سچ بھی بولنا ہے تو کسی کا دل نہ چیرو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ میرے حضور علیہ السلام صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور وہ حضور کی اولاد کی طرح تھے فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی جگہ پہ ہوں تو باپ اپنی اولاد کو جھڑک بھی لیتا ہے سخت بات بھی کر لیتا ہے لیکن کوئی ماجرہ ہوتا تو میرے حضور سخت ہی نہ فرماتے کسی کا نام لے کے نہ کہتے بلکہ فرماتے باز لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں انہیں ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھا میرے حضور کا اخلاق تو اسلام محبت کا نام ہے اسلام پیار کا نام ہے حسن سلوک کا نام ہے باہمی محبت اور الفت کا نام ہے بلکہ حضور نے اسلام کا کتنا خوبصورت تعرف کروایا آج دہشتگردی کے نام سے اور کس کس ناموں سے اسلام کو متعون کیا جاتا ہے جبکہ اسلام تو وہ امن کا دین ہے وہ محبتوں کا دین ہے کہ فرمایا وَالْمُومِنُوا مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دَمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں یہ مومن کی پہچان ہے وہ کسی کی آبرو میں دخل اندازی نہیں کرتا کسی کی اموال نہیں لوٹتا لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتا ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے مترادف ہے بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس شخص نے کسی انسان کے قتل میں آدھے جملے سے مدد کی اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا کسی کے قتل پر کسی کو بھارا کوئی بات کی پورا جملہ بھی نہیں تھا آدھے جملے سے اگر کسی نے کسی کے قتل پر مدد کی تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا آپ دیکھیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسلام کی ایک صورت اور اسلام کا ایک رنگ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے یعنی کامل مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہا اگر ہمسایہ بھوکا رہا اور وہ خود پیٹ بھر کے کھا کے سو گیا تو میرے حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف پہ نظر رکھے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے ماتاحتوں کی زوریات کو سمجھیں اپنے ہمسایوں اور اپنے رشتے داروں اپنے اقربہ اور اپنے عزیزوں کی زوریات کو سمجھیں اور جو بس میں ہو وہ پورا کرنے کی کوشش کرے تو جو شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے روزوں پہ روزے رکھتا ہے ہر سال عمرہ اور حج کرتا ہے لیکن اس کے رشتے دار بھوک میں تڑپتے رہتے ہیں اس کے ہمسایوں کے آنکھ کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ شخص قامل مومن نہیں ہو سکتا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی اسے جو رات پیٹ بھر کے گزارے اور اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوک میں تڑپ رہا ہو تو ہمیں جو صورت دی گئی اسلام کا جو ہمیں تعرف دیا گیا اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ان مختلف احادیث سے آئی وہ یہ ہے کہ اسلام ہمدردی کا دین ہے اسلام امن کا دین ہے اسلام محبت کا دین ہے اسلام باہمی موافقت اور موانست کا دین ہے اسلام ایک دوسرے کے احساس کا دین ہے اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا پیاسوں کو پانی پلانے کا ننگوں کو لباس دینے کا اور پریشان حالوں کے دکھوں میں ان کی مدد کرنے کا دین ہے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اطراف پہ نظر رکھو نگاہ رکھو اور ہمیں ہر خوشی کے موقع پر غورہ باہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ تعالی جللہ شانو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات سے مالا مال کرے اور ہمیں امن محبت عدل احد کی پاسداری وعدوں کی پابندی سچائی کے دعون کو تھامنا جو صفات ہیں مسلم کی وہ ساری کی ساری ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے مند میں چرائن کر دے مالا 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 مالا